بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلو ٹیلی نیوز میں آپ سب کو کشامدید کہا جاتا ہے آج سترہ شاوال چھبیس سیپریل دوہزار چوبیس ہے دن کا آگاز بہت سے دعاوں کے ساتھ اور وردکار ہم سب کو اپنی رحمتوں برگتوں کے سائے میں رکھیں جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کے لئے کیا بھی مدد پھیجے آمین اب نظر ڈالتے ہیں آج کے کچھ اہم خبروں کی طرف مملکت میں ہونے والے کچھ اہم اقدامات پر ایک نظر ڈالتے ہیں پلیز نیوز کو پورا دیکھئے گا جہاں تک ممکن ہو سکے دوسروں سے شیئر بھی کیجئے گا نیوز اگر آپ کے لئے کارامت ہوا کریں تو اسے لائک ضرور کر دیا کریں اور جو لوگ بھی چینل پر نئے ہیں پلیز وہ چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل پٹر لاغیم پریس کریں تاکہ نیوز کی تمام تر لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچتی رہیں 25 اپریل دوہزار سولہ میں شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی ویجن دوہزار تیس کی بنیاد رکھی اور اس جرتمندانہ سکرٹیجک اقدام نے سعودی عرب کو دنیا کے نقشے پر نئے اور مضبوط انداز سے اُبھارنے کے لئے ایک موڈل پیش کیا ولیہت کے اس بہترین اقدام کو آٹھ سال کا عرصہ گزر چکا ہے ویجن دوہزار تیس سعودی عرب کی خوشحالی کے مستقبل کو یقینی بنانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا تھا بلا شبہ ویجن دوہزار تیس نے مختلف شعبوں میں تبدیلی اور ترقی کے نئے دور کے راستے ہموار کیے ہیں دوہزار سولہ سے دوہزار تیس تک ویجن دوہزار تیس کی بنیاد پر ایک ہزار پینسٹ اقدامات کیے گئے جن میں ایٹی سیون پرسنٹ اقدامات یا تو مکمل ہو چکے ہیں یا وہ اپنے ٹریک پر ہیں ویجن دوہزار تیس کے تحت سب سے بڑی کامیابیوں میں سیاحت کے شعبے کی کامیابی شامل ہے دوہزار تیس میں ایک سو چھ ملین سیاہوں کو سعودی عرب میں خوش آمدید کہا گیا ان ایک سو چھ ملین سیاہوں میں ستائیس اشاریہ چار ملین انٹرنیشنل ٹیوریس شامل تھے اسی طرح مونکت میں پہنچنے والے عمرہ زائرین کی تعداد بھی جو تیشدہ حدف تھا اس سے کہیں زیادہ تھی دوہزار تیس میں تیرہ آشاریہ فائف سکس ملین عمرہ زائرین نے مکہ مدینہ میں قیام کیا اور یہ تعداد تیشدہ حدف سے دگنی ریکارڈ کی گئی ہے اس عرصے کے دوران سعودی جیڈی پی دوہزار نو سو ساٹھ بلین ریال تک پہنچ چکی ہے اس میں ایک ہزار آٹھ سو نوے بلین ریال گیر تیل کی جیڈی پی ہے اس وقت پرائیویٹ اداروں سے سعودی جیڈی پی کا فورٹی فائف پرسنٹ حصہ حاصل کیا جا رہا ہے اس وقت ویجن دوہزار تیس اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے نئے مرحلے کی منازل کو کامیابی سے تیہ کرنے کے لئے نئے شہروں کے قیام فیفا اور ایکسپو جیسے بڑے اقدامات مملکت کے گراف کو مزید بلندیوں تک لے جانے میں اہم کردار ادا کریں گے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سعودی زشن کے اطلاق کی وجہ سے سعودی مرد خواتین میں بیروزگاری کی شرح میں بھی مسلسل کمی ریکارڈ کی جاری ہے دوہزار سترہ تک مملکت میں بیروزگاری کی شرح تیرہ اشاریہ ریکارڈ کی جاری تھی لیکن سعودی زشن کی وجہ سے دوہزار بائیس تک یہ کم ہو کر آٹھ پرسنٹ پر آ چکی تھی اور اس کے بعد مزید کمی ریکارڈ کی گئی اور دوہزار تئیس تک مملکت میں بیروزگاری کی شرح سات اشاریہ سات ریکارڈ کی گئی ہے سعودی عرب کے حکومتی داروں کے ریپورٹ کے مطابق اس وقت جی ٹوینٹی ممالک کی فیرست میں اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو اس وقت سب سے کم مہنگائی کی شرح سعودی عرب میں ریکارڈ کی گئی ہے سعودی ٹرانسپورٹ جنرل ایتھارٹی کا کہنا ہے کہ بس ڈرائیورز کے لیے یونیفارم کی شرط لازمی کر دی گئی ہے ایک جیسے یونیفارم کے نظام کا اطلاق پچیس اپریل دوہزار پچیس سے کر دیا گیا ہے ٹرانسپورٹ جنرل ایتھارٹی کے جانب سے اس لحاظ سے ٹرانسپورٹ ایتھارٹی کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ بسوں کے ڈرائیورز کے لیے یونیفارم کے زوابط متعین کرنے کا مقصد اس شعبے کو منظم اور خدمات کے میار میں اضافہ کرنا ہے ٹرانسپورٹ ایتھارٹی کا مزید کہنا ہے کہ بس سرویس سے تعلق رکھنے والے ادارے اور افراد یونیفارم کے زوابط معلوم کرنے کے لیے ایتھارٹی کے ویب سائٹ tga.gov.sa پر وزٹ بھی کر سکتے ہیں ٹرانسپورٹ جنرل ایتھارٹی نے سکول بس ڈرائیورز سے متعلق نئے زوابط جاری کیے ہیں خلاف فرضی پر پانچ سو سے پانچ ہزار ریال تک کے جرمانے آئیت کیے جائیں گے تفصیلہ شیئر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ٹرانسپورٹ جنرل ایتھارٹی نے سکول بسوں کے ڈرائیورز کے لیے زوابط میں ترامیم کی ہیں جس کے مطابق ڈرائیونگ کے دوران موبائل استعمال کرنے یا کچھ بھی کھانے پر دو ہزار ریال تک کا جرمانہ آئیت کیا جائے گا ٹرانسپورٹ جنرل ایتھارٹی کے جانب سے اسی سے زائد نویت کے خلاف فرضیاں جاری کی گئی ہیں جن پر بھاری جرمانے آئیت کیے جائیں گے زوابط کے مطابق بغیر لائسنس یا ایکسپائر پرمٹ پر سکول ٹرانسپورٹ چلانے کی صورت میں پانچ ہزار ریال تک کا جرمانہ مقرر کیا گیا ہے موطل کیے گئے لائسنس یا موطل پرمٹ پر گاری چلانے پر چار ہزار ریال کا چالان کیا جائے گا اس کے علاوہ ڈرائیور کے لیے لازمی ہے کہ وہ یومیا کی بنیاد پر گاری کا معاینہ کرے اور ایسا نہ کرنے پر ایک ہزار ریال تک کا جرمانہ آئیت کیا جائے گا گاری میں فنی خرابی کی علامات ظاہر ہونے کے باوجود روڈ پر آنے کی صورت میں ایک ہزار ریال تک کا جرمانہ آئیت کیا جائے گا بس ڈرائیور کے لیے لازمی ہے کہ طلبہ کے اترنے یا بس میں سوار ہوتے وقت سٹاپ کی علامات کو ظاہر کرے نہ کرنے پر ایک ہزار ریال کا جرمانہ مقرر کیا گیا ہے سکول بس ڈرائیور کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقررہ یونیفارم پہنے ایسا نہ کرنے پر پانچ سو ریال کا جرمانہ ہوگا طلبہ کو سکول یا رہائشی عمارت میں داخل ہونے سے پہلے ڈرائیور اگر وہاں سے چلا جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی ایک ہزار ریال کا چالان کیا جائے گا متحدہ عرب امارات کی ڈیجٹل گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ یہاں دو طرح کے ٹرانزٹ ویزے چاری کیا جاتے ہیں ایک 48 آورز کے لیے اور دوسرا 96 آورز کے لیے تفصیلات کے مطابق ڈیجٹل گورنمنٹ کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 48 آورز کا ٹرانزٹ ویزا فری ہے جبکہ 96 آورز کے لیے ٹرانزٹ ویزا 50 درہم فیز ادا کرنے کے بعد حاصل کیا جا سکتا ہے ویزا حاصل کرنے کے لیے طریقوں کے حوالے سے ذرائع کا کہنا تھا کہ 96 آورز کا ٹرانزٹ ویزا امارات کی کسی بھی ائرلائن کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ویزیٹر کو امارات آنے سے قبل ویزا کے لیے ائرلائن کو درخواست دینا ہوتی ہے اگر کوئی گیر ملکی امارات کی کسی بھی قومی ائرلائن سے سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس صورت میں اس کو سفر سے قبل ائرلائن کے ذمہ داران سے 96 آورز کے ٹرانزٹ ویزا کے لیے اپلائے کرنا ہوگا ٹرانزٹ ویزا فیز ائرلائن کے دفتر میں ہی وصول کی جاتی ہے ڈیجٹل گورنمنٹ کے ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ 48 آرز کی ویزا فیز نہیں ہوتی تہم اس ویزے کو 96 کھنٹے والی کیٹگری میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا امارات کی قومی ائرلائن کے ذریعے ہی ٹرانزٹ ویزا کی درخواست سمارٹ چینلز فور ریزیڈنسی اور سیٹیزن شپ فیڈر اتھارٹی برائشناخت اور شہریت کے ساتھ ساتھ کسٹمز اور پورٹ سیکیورٹی یا سمارٹ اپلیکیشن کے ذریعے جمع کرائی جا سکتی ہے ریپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ امارات کی کسی ائرلائن سے امارات کے کسی شہر سے بزریعہ اپنے مقام تک جانے کے لیے آپ کا امارات میں 96 کھنٹے کا ٹرانزٹ ہے تو اس مدت کے اندر آپ کو امارات کو چھوڑ دینا ہوتا ہے ویزا حاصل کہنے کے لیے پاسپورٹ یا سفری شناختی دستاویزات کی میاد امارات میں داخل ہونے سے پہلے ماہ سے کم نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ سفید بیکٹراؤنڈ والی تصاویر، ٹکٹ اور اپنی اگلی منزل کا ویزا ہونا بھی ضروری ہے سعودی وزارت حجمرا کا کہنا ہے کہ کسی بھی ویزے پر مملکت آنے والے عمرہ ادا کر سکتے ہیں نسکیپ انسٹال کر کے ٹرانزٹ ویزے پر آنے والے بھی عمرہ پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں تفصیلات کے مطابق وزارت حجمرا کی جانب سے وزائرین کے حوالے سے مزید کہا گیا ہے کہ بیرون ملک سے وزیٹ، ورک ویزا، سیاہت ٹرانزٹ ویزے پر آنے والے بہ آسانی عمرہ ادا کر سکتے ہیں بتایا جانے والے تمام ویزوں پر آنے والوں کو چاہیے کہ وہ عمرہ پرمٹ حاصل کرنے کے لیے نسک ایپ پر اکاؤنٹ بنا کر اس میں خود کو ریجسٹرٹ کریں تاکہ عمرہ پرمٹ بہ آسانی حاصل کیا جا سکے وزارت حجمرا کا مزید کہنا تھا کہ عمرہ پرمٹ پر درد شدہ وقت اور تاریخ پر سکتی سے عمل کیا جائے مقررہ وقت پر مسجد الحرام میں پہنچیں واضح رہے کہ عمرہ پرمٹ کا مقصد رش کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ عمرہ زائرین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ بہ آسانی عمرہ کے مناسق ادا کر سکیں سعودی سیویل ڈیفینس کا کہنا ہے کہ محکمہ موسمیات کے ریپورٹ سامنے آنے کے بعد مکہ مکرمہ ریجن کے متعدد علاقوں میں آج سے اتوار تک بارش کا قوی امکان ہے سعودی شہری دفاع نے اپنی جاری ریپورٹ کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ جتہ اور رابے کمیشنریوں میں رہنے والے بارش کے دوران خاص طور پر احتیاطی تدابیروں پر عمل کریں احتیاطی تدابیروں کے حوالے سے شہری دفاع کا کہنا ہے کہ ہائی ویس پر سفر کرنے والوں کو چاہئے کہ موسمی ریپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد سفر کا آگاز کریں نشیبی علاقوں میں قیام کرنے سے گریز کریں خاص کر وہ مقامات جو سلابی پانی کی گزرگاہیں ہیں وہاں کسی صورت میں تفریق کے لیے نہ جائیں اس کے علاوہ ٹرافک پولیس کے جانب سے بھی بارشوں کے دوران احتیاطی تدابیروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ بارش کے دوران ڈرائیورز کو چاہئے کہ وہ گاڑی مناسب رفتار سے چلائیں سفر پر نکلنے سے قبل وینڈ سکرین کے وائپرز کا معاینہ کر لیں تاکہ بارش کے دوران کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے سعودی وزارت حج عمرہ نے داخلی آزمین حج کو ہدایات چاری کی ہیں کہ فرضی حج کمپنیوں سے خوششار رہیں حج پیکج حاصل کرنے کے لیے وزارت حج کے مصدقہ ذرائع سے رجوع کیا جائے تفصیلات کے مطابق حج دوہزار چوبیس کے لیے تیاریوں کا آگاز کر دیا گیا ہے اس حوالے سے وزارت حج عمرہ نے اندرونے مملکت سے حج کرنے والوں کو ہدایات بھی جاری کی ہیں کہ وہ وزارت حج کے پورٹل کے ذریعے حج پیکج حاصل کریں گئے لائسنس یافتہ کمپنیوں یا اداروں سے ہر کس رابطہ نہ کیا جائے وزارت حج عمرہ کی ویب سائٹ localhج.hج.gov.sa پر ان تمام اداروں اور کمپنیوں کے لنکس موجود ہیں جو لائسنس یافتہ ہیں وزارت حج کا مزید کہنا ہے کہ یورپ امریکو آسٹریلیا افریقہ اور بازی شعائی ممالک سے حج کرنے والوں کے لیے نسک پورٹل پر خصوصی سہولیات فرام کی گئی ہیں ان ممالک سے تعلق رکھنے والے براہ راست نسک پورٹل کے ذریعے حج پیکج حاصل کر سکتے ہیں واضح رہے کہ حج سیزن کے آگاہ سے ہی مارکٹ میں گئر لائسنس یافتہ حج کمپنیاں یا اس قسم کے افراد سگرم ہو جاتے ہیں فرضی حج کمپنیوں کے ذریعے حج پیکج حاصل کرنے والوں کو اس کے بعد کافی دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے مملکت میں رہنے والے سعودی شہری اور گیر ملکیوں کو فرضی حج کمپنیوں یا ایسے افراد سے محفوظ رکھنے کے لیے وزارت حج کی جانب سے مسلسل آگاہی کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے اس زمن میں وزارت حج کی جانب سے لائسنس یافتہ حج خدمات فراہم کرنے والے اداروں کی فہرسٹ بھی جاری کی جاتی ہے تاکہ لوگ ایسے جال سازوں سے بچ سکیں سعودی وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ جدہ میں نگران ٹیموں نے متعدد مساجد کی بجلی اور پانی چوری کا انکشاف کیا ہے وزارت نے جمعیرات کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ خلاف ورزو میں وزارت کے نام پر جاری کرائے گئے سات بجلی کے میٹروں کے کمرشل ٹاورز اور ریڈ گیٹ کے دکانوں کو بجلی کی فراہمی کرتے ہوئے پکڑا گیا کمرشل ٹاور میں نسب لفٹ کو بھی چلانے کے لیے بجلی وزارت کے میٹر سے فراہم کی جا رہی تھی وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ مسجد کو فراہم کی جانے والی بجلی کے تار زیر زمین کھیچے گئے تھے اس کے علاوہ مسجد میں خواتین کی نماز کی جگہ پر بھی تجاویزات پکڑی گئی ہیں خواتین کے مسلک کی جگہ کو چھوٹا کر کے اسے دکان بنا کر کرائے پر دیا گیا تھا وزارت کی ٹیموں نے کھلاف ورزیوں کا پتہ لگانے کے بعد بجلی کمپنی سے رابطہ کر کے معاملات حل کرنے کی کاروائی شروع کر دی ہے اور بل کی ادائی کی تمام ذمہ داران سے کرائی جائے گی جدہ بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے الجامعہ کے علاقے میں مختلف نویت کی ون سکشی ٹری کھلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہیں تفصیلات کے مطابق جدہ کمیشنری کی ریجنل بلدیہ کی نگران ٹیموں نے تفتیشی کاروائیوں کے دوران گیر قانونی طور پر لگائے گئے مختلف سٹالز کو ہٹا دیا جبکہ متعدد خوانچوں کو بھی ضبط کر لیا گیا علاقے کے مختلف مقامات پر لگائے جانے والے سٹالز گیر قانونی تھے جدہ کیل جامعہ علاقے کی بلدیہ کے ذمہ داران عبداللہ حمود مبارکی کا کہنا ہے گیر قانونی طور پر لگائے جانے والے سٹالز سے علاقے کی خوبصورتی متاثر ہو رہی تھی ان کا مزید کہنا ہے کہ تفتیشی ٹیم میں مختلف خالی پلوٹس پارکنگ لوٹس اور اطراف کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ گیر قانونی طور پر سٹالز لگانے والوں کا سدے باپ کیا جا سکے لاریل میڈلیس نے پچیسویں سالگرہ کے موقع پر سعودی عرب میں ہمایہ تنظیم کے ساتھ ایک معایدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت چھ سو سے زیادہ خواتین کو تربیت فراہم کی جائے گی اس منصوبے کا مقصد نفسیاتی مدد اور ہنر کی تربیت کے ساتھ دیرپا اور طویل مدتی اثرات مرتب کرنا ہے اس سے پہلے لاریل نے دو ہزار تیس میں ریاد اور تمام میں اپنی ہیر ڈریسنگ اکیڈمی کا حقاس کیا تاکہ خواتین کو افرادی قوت میں اضافہ کیا جا سکے گزشتہ پچیس سالوں کے دوران لاریل نے اس خطے میں پچیس ہزار خواتین کی مدد کی ہے لاریل میڈلیس کا کہنا ہے کہ ان تمام اقدامات کا مقصد سعودی رب میں ایک خواتین کے لیے پیوٹیشن کے شعبے میں روزگار کی شرح ستر فیصد ریکارڈ سطب پر لے جانا ہے اس تربیتی پروگرام سے سعودی خواتین کے لیے پندرہ ہزار ملازمتیں بھی سامنے آنے کی امید ہے